سیاہ کے مقام پر دریائے سندھ میں سلابی پانی میں اضافہ ہو گیا ہے جکھڑ بطن پر سلابی ریلے نے ہزاروں اکڑ پر فصلوں کو اپنی لپیپ ملی لیا ہے بستی سہر میں ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی موزا گٹ موزا کنل موزا جکھڑ موزا کنل کریشی موزا سامٹیا سمیت دیگر علاقے بھی سلاب کی زد میں آگئے ہیں سلاب کے باوجود انتظامیہ متاثرین کی مدد کو نہ پہنچ سکی اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے زاہید سرفراز سے زاہید سرفراز بتائیے گا جب بلکل حالیہ مون سنو بارشو کے بعد دریائے سندھ میں لئیہ میں لئیہ کے مقام پر پانی کے سطح مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس وقت بھی اگر بات کی تو یہاں پر ساڑھے تین لاکھ کیوسے کا جو سلابی ریلہ گزر ہے جس کے نے یہاں پر لئیہ کے مقام پر جو نشیبی لاکے وہاں پر اسے تباہی مچے گئے میں موجود ہوں موزہ گھٹ یہاں پر جو سڑکیں وہ بھی سلاوی پانی کا در بہت چکی ہے کامرہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوگا یہاں پر جو پختہ سڑک بنائی گی تھی جس کا جو ہے یہاں پر جکھڑ پتن اور دیگر جو مختلف یہاں پر موازیات ہیں ان کے ساتھ اس کا یہاں پر زمینی رابطہ تھا لیکن آپ سڑک جو ہے مکمل طور پانی کا در بہت جانے کے وجہ سے جو زمینی رابطہ ہے وہ بھی یہاں پر ٹوٹ چک ہے کچھ متاثرین سے بات کرتے ہیں بھئی بتائیے گا کیا نقصانات تھی دے پہنے تھا سر جی اتاں بہت زیادہ نقصان تھی دے پہنے فصل دے سڑکان دے مطلب صحت دے والے دنال بہت زیادہ نقصان ہیں کروڑاں کراس کرگن کم از کم اور بندے نقصان ہیں ان پہ اتاں تل دی فصلے کمان دی فصلے پہ سڑکان ہیں ان پہاں کوئی کوئی کہیں کس میں کوئی حکومت دا کوئی ریلیف بھی کوئی نہیں پہنچا جن دکھ نقصانات پہ نقصانات ہو رہے ہیں یہاں پر جو شہری ہیں جو جہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہو رہے لیکن تحال جو ہے انظام ایک درم سے ریلیف کیا پہ نہیں کیا اگر مطلب فوری طور پر یہاں پر حکومت چاہیے بہت شکریہ زاہر صرف راز آپ کا